بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہے ہیں جی سموسا فلاور نہایت مزددار اور دیکھنے میں اتنے خوبصورت کی آپ دیکھتے رہ جائیں اس کے لئے جی سب سے پہلے یہ میں نے دو آلووں کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے نمک ڈال کر ان کو میں نے اچھے سے پہلے دھولیا تھا اور پھر ان کو چھیل کے میں نے بوائل کر لینا ہے دوسری سائٹ پہ جی ہم نے اپنی ڈو تیار کرنی ہے اس کے لئے جی میں نے میدہ لیا ہے دو کپ میں نے گی ڈالا ہے آبیشک آئل بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی جی زیرا ہے اس کو اچھے سے میش کر کے آئٹ کریں گے خوشبو کے لئے اور اس کے بعد جی میں اس میں تھوڑا سا نمک آئٹ کروں گی اکورڈنگ ٹیسٹ ٹھیک ہے اور پھر ان چیزوں کو بغیر پانی کے ہم لوگ مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور اس کے بعد ہلکی گرم پانی کے ساتھ میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی تاکہ اس کی ایک اچھے سے دو تیار ہو جائے سیم ویسے جیسے ایک ہم آٹا گوندتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ہلکی گرم پانی کے ساتھ گوندنا ہے گی یقین کہنے اتنی پیاری دیش ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور جی یہ دیکھیں میری یہ دو تیار ہو گئی ہے اس کو میں تقریبا ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور دوسری سائٹ پر جی میرے جو آلو ہیں وہ وائل ہو چکے ہیں اور میں پھر ان کو اچھے سے میش کروں گی اس میں تمہاں مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی جیسے یہ سلاعت ہے دھنیا ہاری پیاس اور مرچ پودینہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ نمک مرچ وغیرہ جو بھی آپ اپنی آلو کی یا دو جو تیار کرتے ہیں جو آلو کا مکسٹر ریڈی کرتے ہیں جو جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر کے اچھے سے ان کو پریک پریک میش کر دیجئے گا آلووں کو اور اس کے بعد جی یہ ہماری ریڈی ہو گی ہے دو ٹھیک ہے آلو کی اور اس کے بعد ہمارے وہ میڈے والی بھی دو ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے جی اب نیکس پروسیجورہ بہت سکون سے دیکھئے گا آرام سے دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ مس مت کیجئے گا پلیز کیونکہ اگر ایک بھی سٹیپ آپ نے مس کیا نا تو وہ چیز آپ کی وہ فلاور نیو بنیں گے پھر مزہ نہیں آئے گا یہ جی میں نے اس جو آٹے کی دو تیار کی تھی اس کے میں نے یہ دو پیڑے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اب ان دو پیڑوں کو سیم ہم نے اسی طریقے سے الگ الگ بنا لینے جیسے ہم ایک پراتھا نہیں بناتے ہیں کہ ایک روٹی نیچے ریڈی ہوتی ہے اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر دوسری روٹی کو آئیڈ کرتے ہیں سیم یہ اسی طرح کا پروسیجورہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر فلاور بنانے سے کھاؤں گی آپ یقین کریں یہ اتنی پیاری ڈیش ہے کہ کھانے کی تو بات کی بات ہوتی نا پہلے تو دیکھ کے ہی آپ کے جو مہمان ہیں آپ کے بچے حیران رہ جائیں گے کہ ماما آپ نے یہ کیا بنایا ہے کہ اتنے خوبصورت فلاور لگتے ہیں نا چھوٹی چھوٹے اور ان کو سنیکس کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ میں دے سکتے ہیں بہت یعنی کی پیاری ڈیش ہے ضرور پلیز ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ اسی سیم اسی پرسیجورہ پراتھے کی طرح میں نے کر کے اب اس کو میں نے ٹھپا ٹھپ 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 اس کو میں نے دبانا ہے تاکہ یہ اچھا سوچے یہ میرا آئل بالکل ختم ہو چکا ہے لیکن خیر ہم نے جو روٹی سی ہم نے ایڈی کیا تھی اس کی جو سائٹس ہیں نا ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک شیپ دینی ہے وہ شیپ جو ہے وہ میں آپ کو بہت ایزی لی دکھاؤں گی آپ اس کو مس مت کیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے تقریباً ایک ایک دو دو انچ کی حساب سے جانے کہ جتنا آپ اپنے سموسے کا رکھنا چاہتی ہیں نا مطلب سائز اس سائز کے حساب سے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا کٹنگ کر لینی ہے اتنی پیاری کٹنگ لگتی ہے نا قسم سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں نے درمیان میں سکیئر ٹائپ میں نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے سکیئر ٹائپ آپ نے اس میدے کی روٹی کو ریٹی کر لینا یہ دیکھیں اتنا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ اب جی میں آپ کو فلاور بنانے سے کھاؤں گی پلیز گھوٹ سے دیکھئے گا اور وہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس کرنی چاہیے یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک دفعہ میں نہیں بنا سائی تو آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھیں نہایت ایسی ہے دو کونوں کو آپ نے پکڑنا ہے آگے سے اور دو کونوں کو آپ نے پکڑنا ہے پیچھے سے ٹھیک ہے اور جی فلاور آئیڈیو جگہ یہ دیکھیں یہ اس کو آپس میں ملایا اور ان دونوں کو پیچھے لے گئے ٹھیک ہے اور یہ جی ہمارے فلاور ریڈی ہو گئے اب جی جتنے بھی میں نے بنانے ہوں گے میں اس حساب سے بنا کے پھر میں آپ کو نیکٹ پروسیزر دکھاتی ہوں نہایت آسان ایزی ریسپی ہے بس ہوری سے پریکٹس ہے کہ آپ کے فلاور خراب نہ ہوں ٹھیک ہے باقی اللہ کے سپورٹ ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ٹھیک ہے تینکیو اور یہ دیکھیں جی میرے فلاور ریڈی ہو گئے اب میں نے گرم گرم تیل فل گرم تیل لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں جی شیر کی آواز آنی چاہیے بڑی پیاری مجھ لگتی ہے یہ آواز خیر جی اس میں ہم نے ڈالنا آپ میری گھڑائی کو اگنور کیجئے گا پلیز بس میری اللہ تعالی چینل مونیٹائز ہو جائے اور سب اوکے ہو جائے پھر میں انشاءاللہ اپنے پیارے پیارے برطن بھی لوں گی اچھا یہ دیکھیں اب یہ سموسے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ اس کو جس مرضی کے ساتھ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ